بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بنانے لگی ہوں ویڈی ٹیبل اینڈ کی چکن کٹلس کٹلس میں بناؤں گی اپنے طریقے سے بناتی جاؤں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ میں نے چکن لے کے ایک پو چکن تھا سینے کی وہ تھا بوٹنگیں اور انہیں میں نے اوبال کے ایک لیچی اور ایک دالچینی کا ٹکڑا ایک تیز پتہ ڈال کے تھوڑا سزیرہ میں نے اسے اوبال لیا ہے اوبال کے شرٹ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ بندگو بھی میں نے کٹی ہوئی ہے یہ شملہ میرچ ہے اور اسے میں نے چوپ کی ہے کارکی اور اس کا میں نے پانی سارا ڈرین کر دی ہے کیونکہ اس کا سٹونگ ہوتا ہے ٹیسٹ اور زیادہ اچھا نہیں لگتا اور یہ گاجر ہے یہ تین ویجیٹیبل جائیں گی اور آلو کے میں بناوں گی جو سٹفنگ ہوگی اندر وہ چکن اور ویجیٹیبل کی ہوگی اور آلو اوپر میں لگاؤں گی وہ میں دکھاؤں گی آپ کو جیسے میں نے بنانا ہے اور یہ سبز میں نے انیل کاٹ کر رکھا ہوا ہے یہ سبز دنی ہے اور اندر ایک سبز میرچ ہے یہ ادرک ہے یہ خوشک دنی ہے یہ نمک ہے یہ حلدی ہے یہ ریڈ میرچے ہیں یہ گرم مسالہ زیرہ حالی کٹا ہوگا ہے اور یہ کالی میرچے ہیں تو جیسے جیسے میں بناتی جاتی ہوں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میں نے جو ہے نا اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے دو ٹیبل سپون ہے آئل کڑائی اوپر سے رکھ دی ہے اور اس کے اندر اب میں تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو یہ ڈالتی ہوں ادرک ادرک کے بعد جیسے یہ ریڈ ہو جائے گی تو چکن وغیرہ ڈال دوں گی اور میں اس کی سٹفنگ بناتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاتی ہوں کہ کیا کیا میں کیسے ڈالوں گی کس طرح اس سے میں بناوں گی تھوڑا سا چولہ بے شک تیز کر لیں کوئی حرج نہیں ہے آئل بلکل کم لینا ہے کیونکہ یہ سٹفنگ ہے اس میں آئل بہت زیادہ نہیں ڈال دینا یہ دیکھیں ادرک میں نے ڈال دی ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک بہت تھا چکن لیکن میں آدھا ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی ادرک ریڈ ہوگی کی غلابی غلابی ہوگی کی تو میں نے یہ چکن ڈال دی ہے تھوڑا سا چکن کو میں اس میں فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں سارے سپائسز ڈال دوں گی اس کے اندر بس اتنی ہم نے فرائی کرنی ہے آپ تھوڑا سا دو چمج کے قریب پانی ڈالیں گے اس میں چاکہ ہماری مرشیں وغیرہ جلے نا یہ دیکھیں گے نمک ڈال رہی ہوں میں یہ ریڈ ملک یہ میں پہ کبھی بڑھن ڈیڑ کے میں ڈالوں گی تی سپون ہے یہ ایک تی سپون میں ہلڈی ڈالوں گی تھوڑی سی کالی مرچے ہاف تی سپون زیرا پوڑر ہاف تی سپون یہ میں دردری سی چیزیں کاٹیں گے دوری میں کیونکہ اس کا بھی تیس اچھا آتا ہے اونک لیں گے میں دوری کے اندر اب اس سے میں تھوڑا سا بھونوں گی بھوننے کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی شامل کر کے جب سارا پک جائے گا پھر میل پیگنے آپ کے ساتھ شملا مرچ شملا مرچ شملا مرچ شملا مرچ پہ تھوڑا سا پکا ہوں گی اور اس کے بعد سے ڈال دیں گی اب ڈالوں گی گاجر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے بہتنی مرضی ہے کوئنٹی میں چیزیں ڈالیں میں اپنی کسان سے ڈال رہی ہوں ویڈیٹیبل زیادہ ڈال رہی ہوں تو اس چکر میں نے کم ڈال لیا ہے آپ لوگ اپنی مرضی ہے ویڈیٹیبل نہ بھی ڈالیں چکن سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں صحیح مزہ اس کا آکتا ہے ویڈیٹیبل دن ساتھ یہ دیکھیں بھی یہاں پہ ڈالوں گی سبز پیاس اور یہ دھنیا اور ویرچے ڈال دوں گی اور اس کوئنٹ پہ آکے آپ لوگ اگر آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ویڈیٹر ڈال سکتے ہیں میں نے ویڈیٹر ڈال لیا ہے یا پھر لیمن بھی اس کے اندر ایک لیمن کا رس ڈال سکتے ہیں ایبلی ڈال سکتے ہیں تماتر میں ڈالیں کچھ بھی نہیں ڈالیں یہ تیار ہو گیا اسے اب نہ رکھوں گی سیڈ پہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کے اوپر والا جو رکھs کور ہے جس میں میں نے لپٹنا اسے سٹفنگ کو بنا لیتی ہوں یہ دکھیں جی یہ میں نے آلو لیا ہے اُبال کے فریج میں رہ دی جاتا تقریباً گھنٹا ہو گیا اُبال کے فریج میں یہ آدھا کیلو آلو ہے جو میں نے اُبال کے فریج میں رہ دی جو تھے اس سے ریزلٹ بہت اچھا فریج میں رہ دی جاتا ابھ اینھیں میں ماش کر لوں گی ماش کر کے ملتی اونک آپ سے کالی مرچوں میں نے میش کرنی ہے یہ ایک ہاف تی سپون ہے یہ کالی مرچوں کی میں نے ڈالی ہے اندر اس کے لئے اوپر والا کور جو میں بناوں گی اس کے اندر ڈالی ہوں مرچیں یہ حلدی ڈالوں گی یہ دیکھیں نمک یہاں پہ میں زیادہ ڈالوں گی اس میں نمک ہی ہوگا زیادہ کالی مرچیں ڈالنی ہے ریڈ مرچیں میں نے نہیں ڈالی آپ کی مرضی ہے آپ ریڈ مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ زیرہ کٹا ہوگا بس اتنا سارا فلیور ڈالیں گی یہ خوشک دھنیگا ایک ہاف تی سپون خوشک دھنیگا بس ریڈ مرچیں نہیں ڈالنی میں اب ہاتھوں سے اسے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں دیکھاتی ہوں ہاتھوں سے مکس کرنے کے بعد یہ بہت جلدی ہو جائے مکس میں میں نے مکس کر کے رکھ لیں اس کے اوپر میں نے آئی لگا دیا یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آٹا گندا ہوا ہے ہاتھوں کو اچھی طرح واش کر لیں کام کرنے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح واش کر لیا کریں اور یہ آپ دیکھیں پھیل ہے جو ہم چیزیں پیک کرنے میں لگاتے ہیں اسے ہم اس طرح اندر رکھیں گے اس کے اور اتنی نیچے تک جانی چاہیے یہ دیکھیں بلکل اس کے ساتھ میں لگا دوں گی یہ مچھلی ہے میرے پاس آپ نے میری ویڈیو میں دیکھی ہوئی ہے میں میں مسالہ ڈالا کرتی تھی اور اب لیں گے مسالہ مسالہ پتلاکار کے ہاتھ سے اس طرح اور اس میں رکھیں گے یہ دیکھیں اور اسے اس طرح گھوماتے ہوگے سارے کو بلکل صحیح کر لیں گے اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے لگا لیں گے جتنا پورا آئے گا اس کا کوئی ماب تول تو نہیں ہے کہ کتنا آئے گا پورا جتنا آ جائے گا لگا لوں گی یہ دیکھیں بلکل مچھلی بننی جائیے آج سے یوند باد با کے اس کی جیسے شیپ ایسے رکھوں گی میں اور پھر اس کے اندر رکھوں گی سٹفنگ یہ دیکھیں اتنی ساری سٹفنگ رکھوں گی اس کے اندر بہت زیادہ نہیں بھر دینا اور اوپر پھر اس سٹفنگ کو ہم ایسے رکھیں گے یہ ایک سموسے میں جتنا ڈالتا ہے نا اتنا سارا اس کے اندر آیا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں اپنے گھروں میں بنا کے دیکھیں اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں لائک کیا کریں اور ریڈ بٹن ضرور دبایا کریں اس طرح میری ویڈیو جیسے ہی میں اپلوڈ کروں گی آپ کے پاس آ جائے کرے گی یہ دیکھیں اس طرح میں اس بلکل اوپر سے سیٹ کر لوں گی پراپر دکھا رہی ہوں گھر سے ویڈیو کو دیکھیں یہ دیکھیں پراپر دکھا رہی ہوں گھر سے ویڈیو کو دیکھیں ڈیوڈیو کو دیکھیں پراپر دکھا رہی ہوں گھر سے ویڈیوڈیو کو دیکھیں پھر اسی طرح آئل لگا لینے لگا کے پھر اسے ہم نے اسی طرح اندر اس کے پائل کو لگا دینے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے انگلوں سے اس طرح کر دینے پھر اس کے اندر یہ رکھنے میں یہ سارے بنا کے آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں جی اس میں میں نے ایک کپ لیا ہے بیسن کا اور آدھا کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کا میں بناؤں گی جیسے سموز سے پکوڑے کا بناتے ہیں نا بیٹر اس طرح کا بنا کے تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالوں گی میں پانی اور اسے میں بنا لوں گی ایک تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے میں گھول لوں گی اور اس کے بعد اس میں نمک میرچ وغیرہ شامل کر لوں گی یہ تین سٹیپ میں بنے ہیں کٹلس چکرن کٹلس تین سٹیپ میں بنے ہیں ویڈیٹیبل یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے اس طرح اسے گرنا چاہیے بلکل سموٹ اب اس میں میں ڈالوں گی کچھ سپیسی مرچیں ڈالوں گی کالی مرچیں یہاں پہ ڈالوں گی ریڈ مرچیں تھوڑا سا سپیسی ہوگا یہ اوپر والا اس کا بٹر یہ دیکھیں اس میں اگر یہاں پہ بٹر ہو آپ کے پاس تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا ایل ڈالنا چاہیے تو کوکنگایل بھی ڈال سکتے ہیں میں کوکنگایل ڈالوں گی تھوڑا سا کیونکہ یہ پھر بہت اچھا زرڈ دیتا ہے یہ دیکھیں اتنی ساری چیزیں ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اس کے اندر نمک میرے پاس نہیں تھا اس میں ڈالوں گی اس کے اندر اس بیٹر کو اس طرح گھرنا چاہیے یہ دیکھیں کتنا سپائسی رکھنا ہے لائٹ بنانا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب ایل میں اپنا دیکھ لیتی ہوں گے گھرم پھو چکا ہے تو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک چمچ میں سالڈ ڈال نہیں ہوں اس کے اندر اچھی طرح اس سے ہم نے پھینکنے خائل ہمارا گھرم ہو چکے بسم اللہ بہت ہلکے ہاتھوں سے اسے اٹھانے ہاتھ کا کام ہے چمچ کا نہیں ہے یہاں پہ بسم اللہ یہ دیکھیں اگر آپ کے ڈالتے وقت کہیں سے تھوڑا اتر جائے اس کا بیٹر تو پھر دوبارہ لگا دیں ٹھیک ہے میں نے فرائی کر کے آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اتنے مزے کے بنے ہیں کھا کے تو میں نے نہیں دیکھے لیکن یہ دیکھیں اس کی لوگ یہ مچھلی کے سانچے میں میں نے وہ ڈش میں اس لیے ڈال کے اس میں بنائے ہیں کہ اس میں بڑے پیارے سے بن گئے ہیں اور ایک میرے پاس اور پڑی تھی اس کے اندر میں نے ڈال کے اس طرح کا وہ بنا لی ہے یہ اپنے گھروں میں بنائیں اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے بہت اچھی بنی ہے یہ دیکھیں میں کٹ کر کے آپ کو دکھتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے سردی نے آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آج کل یہ ریسپیں زیادہ دینی چاہیے کہ سردی کے موسم میں یہ دیکھیں اس کے اندر جو فیلنگ میں نے کی ہے وہ نظر آ رہی ہے اتنی ٹیسٹی یہ کھانے میں ہوگی جتنی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اپنے پیاروں کا خیال رکھنا اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اپنے گھر والوں کا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھنا اللہ حافظ